یار ہندو پھر بھی بہت زیادہ بہت زیادہ evaluate ہو گئے میں یقین مانیے میں بار بار کہتا ہوں ہندو مسلمانوں سے بہت زیادہ evaluate ہو گئے مسلمان پھر بھی اپنے اس cult میں بھسے ہوئے اور ہمیں دکھ ہوتا ہے مجھے اس چیز پر میں نہیں وہ جو یہ 1947 کے بعد جو جو ہمارے اس کے بعد مجھے ایسا لگ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں بیٹھ کے اکیلے میں تو جو دھوکے جو فراڈ جو 1947 کے بعد ہوئے ہیں نا وہ ہم کو بہت زیادہ اثر کر گئے چلو دیش کر دیئے وہ الگ ہو گئے ہم الگ ہو گئے اس کے بعد بھی جو ہم لے کے چلتے رہے نا اس سے سارا ابھی تک وہی مسئلہ چل رہا ہے ابھی تحت وہی ترامہ چل رہا ہے سارے مسئلے اس کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں ایکچلی جو آج کی پرابلم ہے نا یہ سب اس کے بعد پیدا ہوئی ہے یہ اس سمیں نہیں تھی اس کے بعد جو اگر آپ سیکلرزم کو فالو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی منورٹی اور میجورٹی نہیں ہوتی ہے سر کوئی اپیزمنٹ نہیں ہوتا ہے کرش بھائی میں اتنا سیکلر بندہ تھا میں بتا نہیں سکتا قسم سے بتا نہیں سکتا میرا ایسا سیکلر بھیماری تھی مجھے سیکلر مجھے خود ہسی آتی ہے کہ میں کیا سوچ کے زندگی گزار رہا ہے یہاں تو کچھ اور چل رہے تھا میں سوچ رہا تھا کہ میں امیدہ بچہ نا ہم دا شرشی کا پر نکل رہے ہیں اب پھر آکے وہی باتیں چل رہی ہیں لوگ میں دس میٹ کے لئے چلا گیا تھا آشی کے رسول سے بات ہو گئی آپ کے ایچھے ہم کیا بات ہونی ہے دماغ خراب ہے مجھے گالی بھی نکل گئی گالی نکل گئی آپ مجھے دکھا نہیں تو پتہ نہیں میرے مجھے کتی پہلے دکھا جاتی کرش بھائی جس بندے کا نام ہی آج کے رسول ہے وہ آگے کیا بات کرے گا یہاں پہ بلیم کرنا پوائنٹ پہ بات نہیں کرنا پتنی کیا ان کے دماغ میں چلتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں مسلمانوں کی برائی کرنے کے لئے بار بیٹھے میں ہندو مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ ہم کرتے بھی نہیں ہیں وہ ہمارا کام بھی نہیں ہے کیوں کریں گے ہمیں کیا حق ہے مسلمان کو غلط بولنے کا مسلمان کے ہمارا اپنا نہیں ہے اس دیش میں پیدا نہیں ہوا ہے اس دیش میں مسلمان کا بھی اتنے حق ہے ہندو کا حق ہے کوئی بھی دوسرا بھی ہے سکھ ہو تو میں کچھ مانتا ہی نہیں ہو سکھ تو میرے لئے ہندو کے برابر ہیں وہ تو ایک ماں کی کوک سے نکلے میں دو بچے ہیں میں تو یہ مانتا ہوں نہیں اسمان جی ہی چین ای بری پرسن جی جی کافر کشوی سوری تو انٹروق کیوں میں صرف ایک بار آئیڈ کروں گا یار ہم سب انسان ہیں ہماری ایک ہی سپشی ہے ہمیں کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے ہندو کا ہندو مسلم اور ہم لوگ انسان ہیں کم سے کم اس بارے میں سوچیں یار ہم مطلب کوئی جانور نہیں ہے جو دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہم لوگ انسان ہیں کم سے کم یہ چیز تو سوچیں بعد میں رکھیں اپنے مذاہب اپنی ساری سوچیں اپنی ساری جو تعلیمات ہیں وہ وہ سب اٹھا کے باہر پھینکیں سب سے پہلے یہ سوچیں ہم انسان ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے یہ کیوں نہیں سوچتے سب چلنا پڑے گا اگر ڈیش کو آگے کرنا ہے سماج کو آگے کرنا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا اس بارے میں وانا یہ صرف کھیالی پلاو ہے کہ ہم دنیا میں پانچ میں نمبر میں آگئے ارے بھائیہ ہم دنیا پانچ میں نمبر پہ نہیں آئے ہیں ہماری پپولیشن زیادہ ہے اس لیے پانچ میں نمبر پہ آئے ہیں ابھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اور یہ تم لوگوں کی ڈرامے باجی کر کے تو ہم آگے کہاں بڑھیں گے کیسے بڑھیں گے اگر ہم اس جگہ پہ اس لیے کرتا ہوں کہ اچھلی دیکھیں میں جس پروسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں ہم تو آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے ڈیسائیڈ ان کو کرنا ہے کہ انہیں ساتھ آنا ہے نہیں آنا ہے یہی تو پرابلل ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ لبرل ہو جائے میں کسی کو مسلم بنانے میں میرا کوئی انٹریس نہیں کیوں بنائے کیوں بھائی ہمیں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے ٹیکس کو اپنی بکس کو تھوڑا مطلب اتنا سیریس نہ لے کہ اس کے لئے اپنی لائف یا دوسری کی لائف لینے پہ چلے اتار ہو جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پڑھنا ہے پڑھو تمہیں جو اس میں کرنا ہے کرو پر اکلیس جو تم کو لگتا ہے کہ ہاں اگر کوئی چیز اس میں ڈیریکٹ وائلنس کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے تو اس کو تو کم سے کم ہٹا دو یار جانوروں کے کارٹنے کی بات ہو لیتا ہے تو اچانک میرے دل میں میرے دماغ میں ایک پوائنٹ آیا تھا پوائنٹ پتہ کیا ہے جتنے بھی وہ میں نہیں ہے ویسے کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں جو تم آپ کو لگتا ہے کہ یہ گھر میں لاکھے کچھ کارٹے ہوں گے سب کو جیل ہو جائے گی اللہوڈ ہی نہیں ہے اللہوڈ ہی نہیں ہے آپ کو پرمیشن نہیں پڑے گی یہ سب انڈیا میں کیوں کرتے ہیں یہ لوڈ راما اس پہ بھی ان کا آپ نے پوائنٹ نہیں سنا نا ان کا پوائنٹ کیا تھا یہاں گورنمنٹ نہیں بنا کے دیتی ہے اب ان کو اپنا جو ہے ریلیزن بھی فالو کرنا ہے پھر ان کو سب کچھ چاہیے کہ گورنمنٹ بنا کے بھی دیں ان کو تو بھائی تو اسی بات پہ تو میں نے بولا عبدالبھائی سے کہ عبدالبھائی کل کو یہ بولیں گے یہاں کعبہ بھی بنا دو بھائی صحیح میں تو نہیں دیکھا پوری زندگی کی ڈھکے لگو کہ میں ایک بھی مومن کو نہیں دیکھا ہوں اب مومنوں کے بھی کوئی چاہتا ہوں عثمان بھائی باقی باتیں چھوڑیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ مسلمانوں کا مذہب کہتا ہے کہ جب اگر آپ کا ہمسایہ آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ جنت بنی جا سکتے بھائی اگر ہمسایہ چاہتا ہے کہ آپ گائے نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ کونسی موت آرہی ہے تمہیں گائے کھائے بغیر کونسی زندگی تمہاری عذاب ہو رہی ہے گائے کھائے بغیر نہ کھاؤ بھائی تمہارا ہمسایہ اگر پسند نہیں کرتا ہے اس بات کو نہ کھاؤ کیا ایشو ہے بھائی وہ ہندو کے موے پہ تھکنا ہے نا آپ نے وہ دکھانی ہے کہ ہندو کو ماتا ہے تو اس کو کٹیں گے جی مطلب دوسروں کے سنٹیمنٹس کا خیال نہیں رکھنا تو پھر کس قسم پہ مسلمان ہو تم جب تم کسی اور کے احساس کو محسوس ہی نہیں کر رہے تم کس قسم پہ مسلمان ہو تم بلکو زمان بھائی اور میں آپ کو اس بات کا ایک وہ دیتا اگزامپل دیتا ہوں زمان بھائی میں جب بھی ویکیشن پہ جاتا ہوں میں ویکیشن پہ مثال میں ایک دو بار جاتا ہوں ٹین یا ٹویل ڈیس کے لیے میں ایک لانگ ویکیشن لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں جب بھی جاتا ہوں تو میرا ایک روٹین یہ ہوتا ہے کہ میں دیلی دن ضرور کرتا ہوں پر اس بار میں ایک ایسے لینڈ میں تھا جہاں اسلامیق law پرویل کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر میں پاس پوسیبیلٹی تھی کہ میں چاہوں تو درنک کر سکتا ہوں پر وہ تھوڑا رسکی تھا کہ میں نے سوچا میں کروں نہ کروں تو میں نے میں صرف اتنا سوچا ٹھیک ہے کہیں گھومنے آیا ہوں تو جو law of land اس کو فالو کرتے ہیں سمپل سی بات ہے میں نے نہیں کیا ہاں لیکن دو دن جب میں ان کے سیونستر ہوتل میں گیا جہاں پر وہ لیگلائزڈ ہے وہ اچھلی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لیگلائزڈ ہے وہاں پر تو میں نے وہاں پر ڈرائی کیو اس چیز کو ورنہ میں اپنی ہوتل میں اپنے روم میں میرے روم کے بغل والے لوگ برنگ کر رہے تھے پر میں نے نہیں کیا کیونکہ میرا مجھے یہ بات نہیں اچھی لگتی ہے کہ میں کسی کے مدب کسی کے لینڈ پر جا کے ان کے جو laws ہیں جو ان کے قانون ہیں میں ان کے خلاف کام کروں میں کیوں کروں بھائی یہی ہے یہی سوچ ہے یہ سوچ کی بات ہے کرج بھائی یہ سوچ کی بات ہے کرج بھائی آپ یہ دیکھئے میرے بہت سارے دوست جو ہیں ہندو ہیں اور جب میں نے فیل کیا ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے کوئی گائے کا گوش کھائے میں نے گائے کا گوش کھانا بند کر دیا میں نے بھائیس کا گوش کھانا بند کر دیا میں کبھی کھا لیتا تو بکرا کھا لیتا وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اترویز نہیں کیونکہ میرے دوست برا مانتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے دوستوں وہ تغلیف دوں تو یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو یہ صرف اور صرف سنٹیمنٹ ہرڈ کرنا جاتے ہیں دوسروں کے اور کچھ نہیں نہیں یہ تو آپ کا یہ تو آپ کا جو فتوہ علم گری ان آل دوس ٹھنگز ہیں اس میں تو یہ انڈائیٹلی زمن فالکم لکھا ہوا ہے بلکہ صاف صاف مطلب جو چیزوں میں آپ کو حرام جو حلال اور حرام ڈیسائیڈڈ نہ ہو مطلب جو چیزیں نہیں لکھی ہے نا اس کے لئے ایک ڈیفنیشن دی ہے اس میں آپ شوق دوں گے جس چیز سے کافروں کو تکلیف ہو ٹھیک ہے وہ تمہارے لیے پڑھتا ہو تو مجھے ہسی آتی ہے کوئی ایسا بھی لکھ سکتا ہے اس میں لکھا ہے جس چیز سے کافروں کو ان کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہو جس سے ان کو چڑھ ہو وہ تمہارے لیے کرنا ضروری ہے وہ مطلب تمہارے لیے ایک طریقے سے حلال ہے بھائی آپ دیکھئے آپ آپ میرے دوست ہیں نا اور اگر آپ کو پسند ہے کہ میں پینشٹ نہیں پہنوں ٹھیک ہے آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ میں پینشٹ نہیں پہنوں تو یقین مانے مجھے چاہیے میں پینشٹ نہیں پہنوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو برا نہ لگے لیکن یہاں پہ سسٹر میں روٹا ہے یہاں پہ تو جلانا چاہتے ہیں دوستانوں کو تاکہ پتہ لگے یار ہم جو ہیں وہ کسپیریر ہیں ہماری سوچ وہ زیادہ مطلب اہم ہے آپ کی سوچ آپ کے سنٹیمنٹ کوئی ویلیو نہیں رکھتے یہاں پہ تو یہ سوچ ہے دیکھئے یہ میں کومنٹس پڑھ رہا ہوں یہ آشی کے رسول جی کیا لکھ رہے ہیں پیسہ بولتا ہے دیکھو جے کا پیسہ بول رہا ہے مجھے کیے کر دیا میں آج اس منچ سے نہیں نہیں آج میں ایک منچ سے کھلا بول رہا ہوں چاہے سچ والا جی آگے آشی کے رسول آگے آگے چاہے عبدالحامی جی کا ہو چینل ساحل ایڈم اور سمیر میں نے ابھی تک ایک پیسہ ایک سوپر چیٹ میں میمبر ہی نہیں ہوں میں سبسکرائبر ضرور ہوں میرے سے آج تک کبھی کسی نے نہیں پیسے مانگے کہ یار تم ہم تمہیں آنے دیتے ہیں اور اور تم نے ابھی تک کچھ سپورٹ میرے سے آج تک کسی نے کچھ بولا نہ میں نے آج تک ایک پیسہ دیا جب نہیں نہیں میں ان کے صرف کومنٹ کا رپلائے کر رہا ہوں کہ پیسہ بولتا ہے اگر ان آشی کے رسول کو لگتا ہے کہ میں ان کو پیسے دے کے یہ بلوارا ہوں تو آپ کی بڑی ہی سوچ بڑی ہی گھٹیا ہے آپ جو میں بولوں آشی کے رسول جی ایک سکنٹ رکھو پلیز آپ میں اس کو ایڈ کرتا ہوں کی میرے وٹس اپ میں بہت سے لوگ دونے ہوئے ہیں تو میں جو اپنے ہیں ان کو میں نے آج گلتی سے دیکھ دیا کہ سپورٹ کرنا نہیں بھول اور میرے دماغ میں تھا کہ لائک اور سبسکرائی کر تو میں نے دو چار جن کو لکھا تھا تو ان کی طرف سے مجھے اتنا پریشر آیا کہ آپ ہمیں UPI بھیجیے آپ ہمیں یہ بھیجیے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ایک ہمارے بھائی صاحب ہیں انہوں نے یہ تک لکھا کہ مجھے آپ کی سپونسر کرنی ہے مجھے کیا کرنا ہوگا عثمان بھائی مجھے بتاؤ میں نے کہا میں تو اپنے باپ سے پیسہ نہیں مانگا میں آپ کو کیسے بول سکتا یہ تمہار ان کو نہیں بولا ہوں لیکن ایک بات بول رہا ہوں ہم تو آج تک کسی سے پھوٹی کوری کیلئے نہیں بولنے ہیں اور یہ آکے دیکھو نا کیا بولنے ہیں کہاں پر لوگ پیس تک آگے سوچتے ہیں نہیں اصل میں کیا ہے عثمان بھائی یہ ہم لوگوں کے بیچ میں جو ایک اندر سے بات دبیوی تھی نا تو یہ سچوالا جی کے آ جانے سے اس کو ایک راستہ مل گیا بس 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 ان کو اپنی ابھی وقتی کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم مل گیا اس کا کوئی مول نہیں یہ چیران سچوالا جی نے پھلائی ہے کسی نے پھلائی نہ پھلائی کسی نے پھلائی ہے کسی نے پھلائی ہے